سوال کیا محفل ملاد میں قیام کرنا شرک ہے جواب نہیں عبادت کا تعلق نیت سے ہے قیام سے نہیں قیام مطلقاً کھڑے ہونا ہے اس کا ہاتھوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ ہاتھ کھولے جائیں یا باندھے جائیں اگر قیام عبادت ہے تو نماز کی باقی حالتیں کیا ہیں اگر ہم ارکان نماز پر غور کریں تو نماز کی حالت میں قیام اللہ رب العزت کے لئے ہے تو قعود بھی اسی کے لئے ہے تشہد میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا بھی شامل کر دیا ہے اگر یہ حالتیں غیر خدا کے لئے شرک ہوتی تو کیا آپ نماز میں شرک مرتقب ہو رہے ہیں مگر ایسا ہرکس نہیں ہے کیونکہ یہ حالت قعود و قیام اللہ رب العزت کے لئے عبادتاً ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تعظیمن ہے اگر دورانِ نماز شرک کے لئے کرنا شرک ہے اور اگر تعظیم کے لئے ہو تو پھر شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عبادت اور تعظیم میں بڑا فرق ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید کو بلا بھیجا تو وہ دراز گوش پر سوار ہو کر آئے پس جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا اے قبیلے والو تم اپنے سردار یا اپنے سے بہتر کے لئے تعظیمن کھڑے ہو جاؤ صحی بخاری جلد چار صفحہ پندرہ سو گیارہ حدیث نمبر اٹیس سو پچانوے حضرت سعیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف فرما ہو کر ہمارے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے پھر جب آپ قیام فرماتے تو ہم سب بھی تعظیمن ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ازواج و متحرات میں سے کسی کے گھر میں داخل ہوتا نہ دیکھ لیتے ابو دعود جل چار صفحہ دو سو سنتالیس حدیث نمبر سنتالیس سو پچتر بہکی شعب الایمان جل دو صفحہ نمبر چار سو سٹھ سٹھ حدیث نمبر انانوے سو تین فتح الباری جلد گیارہ صفحہ باون الحمدللہ قیام تعظیمی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمل صحابہ سے ثابت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت creature بدورد صلو علی موسیقی